بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے سروع جو سب پر مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں پیارے پیارے اسلامی دوستوں السلام علیکم دوستوں میں ہوں افثان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا اسلامی یوٹیوب چینل دین کی باتیں ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کا خوشا مدید دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتانے والے ہیں دو ایسے لوگوں کے وارے میں جو اس دنیا میں چاہے جتنی بھی نیکیاں کر لے لیکن ایسے لوگ نہ تو کبھی اس دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں تو دوستوں آپ ان دونوں لوگوں کے وارے میں جاننا چاہتے ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور اس پیارے سے ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر بھی جرور کر دینا تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا ہے کہ میں علم کا سہر ہوں اور علی اس کا دربازہ ہے ایسا کوئی بھی علم نہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں تھا یہی بزا ہے کہ صدیوں سے لوگوں نے اس علم سے روسنی حاصل کی ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے دوستوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جندگی سے ایسے بہت سے باقیات ملتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی جندگیاں بدل گئی ہیں دوستوں حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ممبر پر بیٹھتے تھے تو مسلمانوں سے کہتے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو سوال کرو مجھ سے کیا سوال کرتے ہو یہ عالم تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا ہی باقیہ بتانے والے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس دنیا میں دو لوگ ایسے ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے دوستوں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے کہ آپ نے اپنے مبارک آنکھوں سے دیکھا ایک سخص اپنے باپ سے تلخے لہزے میں بات کر رہا تھا حضرت علی اس سخص کے قریب گئے اور اس سخص سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اے خدا بندہ یاد رکھنا اگر تم چاہتے ہو کہ کائنات کی ہر خوشی تمہارے لیے قدموں میں ہو تو تم دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا یہ سن کر وہ سخص کہنے لگا یا علی وہ دو لوگ کون ہیں تو حضرت علی نے فرمایا وہ انسان جس نے تمہاری زید کے لیے اپنی زندگی میں بہت کچھ ہارا ہو یعنی کی تمہارا باپ اور دوسرا وہ انسان جس نے تمہاری ہار کو بھی ہمیسہ جیت کہا یعنی تمہاری ماں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سخص میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان ان دو لوگوں کا احترام نہیں کرتا ہے ان کی خدمت نہیں کرتا ہے پھر چاہے وہ انسان جتنی بھی نیکیاں کر لے لیکن ایسا انسان نہ تو اس دنیا میں کامیاب ہو سکے گا اور نہ ہی آخرت میں تو دوستوں اگر آپ دونوں جہاں میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے فرماوردار بن جاؤ ان کی خدمت کرو ان کی دیکھوال کرو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے برنا سب کچھ پا کر بھی برباد ہو جاؤ گے پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو پیارے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سباب کی نیت سے جادہ سے جادہ سیر کریں کیونکہ اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ ازاریہ ہے اور اس کا عذر اللہ تبارک بطالہ دے گا اگر آپ کے سیر کرنے سے کسی ایک نے بھی ان پر عمل کر لیا تو اس کا سباب آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے گا اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے اسلامک نولج کے ساتھ دعاوں کی گزارس اللہ حافظ